موسیقی اور وسیر حظم پاکستان نے جو بیان کیا قوم سے خطام میں کہ ایجنڈا بہت انقلابی پیش کر دیا لیکن ٹیم تھوڑی نوابی نظر آ رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بات کریں گے اس موضوعات پہ ہمیں جوہین کی آج پاکستان تحریک انصاف حکومتی جماعت سے سیمان بار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لگنون کے سینے رہنما سمی اللہ برکی صاحب سیمان بار صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گ کہ وسائل جو ہیں وہی پرانے ہیں لیکن نئے پاکستان کا دعویٰ اصلاحات لائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے دعویٰ بلند و بانگ دعویٰ کیا جا رہے ہیں تو کیسے لے کے چلیں گے ان پرانے وسائل کے ساتھ نئے پاکستان کو سومت جی بلانے کا شکریہ ایکچولی بات یہ ہے کہ پاکستان تو وہی ہے لیکن خان صاحب نے الیکشن سے پہلے جو نعرہ لگایا تھا کہ ایک پاکستان ہم بسیکلی بات کر رہے ہیں اس ایک پاکستان کی ہم ورکنگ ساری کر رہے ہیں اس ایک پاکستان پر جہاں امیر اور غریب دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو یہاں مسئبت یہ ہے کہ بہت جو ہمارے اہم عدداران ہوں گے جو ہائی پروفائل لیڈرز ہوں گے ان کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے اور غریب کے کے لیے کچھ کانون اور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو پچھلی حکومت نے ہمارے ملک کا حال کیا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں میرا خیال ہے کہ ہم بلیسنگ بن کر جو ہے وہ خان صاحب پاکستان کے لیے آئے ہیں کہ جو چینجز جو آپ نے دیکھا خان صاحب نے پہلی سپیچ کی آپ نے دیکھا وہ کتنی ہار ٹیچنگ تھی لوگ بلیف کریں کہ اس سپیچ پر رو پڑے تھے تو ظاہری بات ہے کہ خان صاحب نے اس پاکستان کی بات کی ہے جو ہمارے قائد آزم نے ہمیں خواب دکھایا تھا کہ دیکھیں یہاں پر کتنے مسائل ہیں کیا کوئی سی حکومت نے ان مسائل پر توجہ دی کیا وہ پانی کے مسائل جو ایڈوکیشن کے مسائل اور تو آپ چھوڑیے کہ جو پچھلی حکومتوں نے ساڑھے اکاسی عرب روپیہ جو ہے وہ کرز لیا اور ساڑھے چودہ عرب روپیہ جو ہے وہ اس کی سود کی کرز ادا کی کس تدا کی اس پر سود کی کس تدا کی تو یہ صورتحال پاکستان کی چل رہی ہے ایک طرم اتنے نواب صاحبان تھے ہمارے لیڈران کہ پ پچھپن عرب روپیہ جو ہے وہ نواز شریف نے سواب دے دی فنڈ ہمارے پرلیمنٹریننٹ کو دے دیا تھا کہ جو جی عیش کرو جو اس پر دل چاہتا ہے کرو ان کی کوئی سواب دی نہیں ہے سب سے آپ کے ساتھ خان صاحب نے کیا کیا کہ پاکستان کے اتنے اخراجات ہیں ہم غریب ہیں ہمارا ملک غریب ہے ہم اتنے نوابی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے اب اس وقت چاہے نواب ہیں چاہے وہ جو بھی ہیں خان صاحب نے سب کو ایکوئل کر دی ہے آپ نے دیکھا کتنی پروٹ ایکوئل کی گاڑییں جو ہیں وہ واپس کی گئی ہیں کتنے ملازمین واپس کی ہیں ایون سرور صاحب ہماری اور بھی گورنر جو ہیں وہ یعنی کہ اسماعیل صاحب انہوں نے یہ پرومیس کیا ہے کہ کوئی تنخواہ نہیں لی جائے گی اور وہ گورنر ہاؤس میں نہیں رہیں گے اپنے ذاتی گھروں میں رہیں گے تو یہ یقین انقلابی اقتدامات نہیں ہیں تو اور کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ واضح فرق سو دن کا ایجنڈا جو مانگا گیا ہے آپ اس میں واضح فرق دیکھیں ہے کہ جو خیطاب کیا گیا امران خان کے جانب سے ایک بہت بڑی امید بن کر سامنے آیا امیدیں عوام کی بہت بلند ہو چکی ہیں آپ بطور اپوزیشن کیسے دیکھتے ہیں جزو بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پانچ سال کے پی کے کی حکومت فیس بک پہ چلائی نا اسی طرح بھی یہ حکومت بھی فیس بک پہ چلا رہے ہیں لیکن نہیں برکی صاحب آپ نے پانچ سال کہا گیا وزیراعظم بن کے دکھا دیا انہوں نے بن کے دکھا دیا ہے کیا دیا آپ ا بیٹھ گئے ہیں نہیں کیا نہیں یہی تو ہم بات کریں نا یہی تو وہ فیس بک پہنچ کی ہے اب حقیقت میں آگئے ہیں بات یہ نہیں ہے حقیقت میں آگئے ہیں اب اس میں اس میں پوزیشن بتا دیں انہوں نے کہا کرزے کی بات ان کے لیے میں اطلاع کے لیے حرص کرنا چاہتا ہوں تین سو پیسٹھ عرب روپے خیبر پختون خواہ نے پانچ سال میں جو لون لیا ہے وہ کیوں لیا انہوں نے کرزہ کیوں لیا ہے یہ پانچ سال میں نہ لیتی خبر پختون خواہ حکومت یہ وہ بات ہے نہیں جو حقیقت میں جو خالی لگی باتیں نہیں ہیں دوسری بات یہ کرزوں کی بات نہیں ہے دیکھیں دنیا میں آپ دیکھ لیں سب سے بڑا جو کرزدار ہے وہ امریکہ ہے ہے کہ نہیں ہے سب سے کرزدار ملک ہے لیکن اس کرزے کو کرزدار ہو کر اس نے حالت بدلی تو کیسے میں دیکھ لیں کہ اگر کرز لیا کہیں لگا نظر تو آیا نا آپ لوگوں نے جو کرز لیا کہاں لگا یہی تو پھر آپ کو نظر نہیں آرہا بتا دی روڑوں کے علاوہ نہیں بتا رہا دوہزار تیرہ میں جب یہ ملک آیا تھا تو اس ملک کے اٹھارہ کے حالات نہیں تھے دیشتگردی کے حالات تھے ملک میں افراتفری دی دنیا کے دی یہ ملک دیوالیا ہو جائے گا آج فوج نے بڑھ اچھی طریقے سے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا سر فوج کو اختیار کس نے دیا فوج پہلے نہیں تھی پندرہ سال سے جو دیشتگردی تھی وہ فوج نہیں تھی تو اس کو اختیار کس نے دیا اس کو وہ اختیارات دی ہے کس حکومت نے اسی حکومت دوسری بات میں آپ کو پہلے کیا آنا چاہتا ہوں بات یہ ہے آپ کے ملک میں اس وقت سی پیک چل رہا ہے آپ کا روح کہیں اور چل رہا ہے آپ کا ملک آپ کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے تو جو آپ کی انویسمنٹ آئی جو چیزیں آئی تو اسی کے وجہ سے تو آپ کی لوٹ شیڈنگ جو دوہزار تیرہ میں آپ کی پوزیشن دی وہ کیا دی اور آج کیا ہے جو دوہزار تیرہ میں آپ کے دشتگردی کے حالاتیں وہ کیا دی اور آج کیا ہیں آج ایک ملک صحیح روح پہ چلا گیا ہے دوسری بات یہ کہ ان کے یہ جو وہ ہے نا آج 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 یہ جو پروٹوکول یا یہ جو وہ جو جو الیکافٹر وہاں سے اڑتا ہے بنی گ اور پرائیم منسٹر آس جاتا ہے دن میں تین چکل لگا کے آتا ہے اور پچپن روپے پٹرول اس کا خرچ ہوتا ہے ان کی زبانی ہے میں ان کی زبانی بات کر رہا ہوں ان کے اوفیشت جو ان کا ترجمہ نے اس نے یہ کہا ہے بات یہ وہ ہمیں پتہ ہے وہ ان لوگوں کو گمراہ کرے گمراہ تو کیا انہوں نے پانچ سال لوگوں کو لیکن ہم آج کہہ رہے ہیں خدارہ جو آپ نے پانچ سو دن کا وہ دیا ہے نا ہم خوش ہیں اس بات میں کہ آپ اس کو پورا تو کریں لیکن جو دس دن آپ نے گزارے ہیں ان دس دن میں آپ کی کر کر دے گی کیا ہے آج آپ کا جو جو سی ایم آپ نے پنجاب لگایا ہوا ہے وہ تین دن سے تین چکر اسلامباد کے لگا گیا ہے دو چکر اپنے گھر کے لگا گیا ہے سرکاری یہ سرکاری خرچہ نہیں ہے یہ سرکاری پروٹوکول نہیں ہے یہ جو الیکافٹر پجاب گورنمنٹ کا یوز ہو رہا یہ نہیں ہو رہا آج وہ اپنے ذاتی نویت کے اس پہ گیا میاں چلو اور میاں چلو اسپتال کا ایک ایسا چکر لگا دیا اور ایک بچا بھی مر گیا ان کی پروٹوکول کی وجہ سے آج جو بچا مر بلکل اس پروٹوکول کے بعد ہم یہ کہہ رہے کہ یہ خالی دعوے کر رہے ہیں یہ خالی فیس بک پہ چڑھ رہے ہیں حقیقت میں کوئی اس کا دور دور تک ان کے کسی بھی چیز کی کسی بھی وہ کی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا دعووں کی بات کرنیتا ہے جی 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 اس امانوار صاحب مجھے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ بتا دیں پانچ سال میں انہوں نے کیا 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 پانچ سال میں انہوں نے کچھ عوام کو ڈیلیور کیا اگر کوئی آوٹپوٹ ہے تو مہربانی کریں بتا دیں یہی تو پھر میرے خیال سے آپ کی نظر بھی کمزور ہے اور آپ کو نظر بھی نہیں آرہا ساری پبلک اندھی ہے پانچ سال پانچ سال میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم نے حکومت لیتی اس حکومت کے حالات کیا تھے جب ہم نے یہ ملک تسنبھالا تھا تو اس وقت اس ملک میں معاملات کیا تھے اور آج اس ملک میں معاملات کیا ہے سب سے بڑا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ سی پیک تو دیکھیں آپ سی پیک سے آپ کو سی پیک کا پتہ ہے بیسے کے لئے آپ کو پتہ ہی نہیں جی ٹھیک ہو گیا برکی صاحب ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے یہاں پر مخصص سا وقفہ لینا ہے وقفے سے واپس آئیں گے تو اسی گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس